السلام علیکم دوستو تم حاضر ہوں آج ایک ہون نیو ویڈیو کے ساتھ تو آج کی ویڈیو ہے ہیدر آباد بیپاس منڈی کی جو ہر بودھ کے دن لگتے ہیں آج بودھ کا دن ہے اور ابھی ہم منڈی کے اندر آ چکے ہیں تو منڈی کی جو بھی صورتحال ہے یہ سب کچھ اس ویڈیو کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے اس بودھ ہیدر آباد بیپاس کی منڈی کے اندر جو مال آیا ان کی کیا قیمتیں ہیں اور مال کیسا ہے تو سب کچھ اس ویڈیو میں جانیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کروں گا سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ ابھی تک آپ نے منڈی اپنی یوٹیوب چینل کو سبسرائب نہیں کیا تو سبسرائب لازمی کر دیجئے گا کیونکہ اسی طرح کی اور مزید ویڈیو آپ کو اسی چینل پر ملتی رہا کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں آج ہدر آباد کی صورت ہے آج تو ویڈیو کے اندر یہ جو ہے پہلے جانور جن کا سٹارٹ لیتے ہیں اور ان کی ڈیٹیل لیتے ہیں تو یہ جو سامنے لال والا بچہ کھڑا ہے بھائی جان یہ جو داتوں میں کیا ہے پکا گھیرا ہے لگ جایا گا قربانی دو ہزار بیس میں لگ جایا گا انشاءاللہ کیا مول ہیں اس کے بھائی 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 ایک لاکھ تیس ہزارٹیں مول ہیں بدن کتا ہو بھائی اس کا سالے تین من تو نہیں ہے ہاں تین من کر جائے گا تین من کا وضعہ نہیں خافریدی کا خینہ تین من تقریبا میرے آئی ڈیے کے مطابق ان کے آئی ڈیے کے مطابق سالے تین من ہے تو بہرحال اس کے اندر فائنل کتنے ہو جائیں گے یہ فائنل ایک بات ہوگا پورے لاکھ کا پورے جڑے لاکھ کا ہو جائے گا ایک لاکھ کا ہو جائے گا یہ فائنلی اور یہ والا جو ہے کھیرا ہے یہ بھی کھیرا ہے بچہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کھیرا ہے یہ بھی جو ہے اپنا دو آدھا لگ جائے گا قربانی میں اس کے کیا ہے اس کے ایک ستہ ایک لاکھ ستہ آزار اچھا اس کا کتنا وزن ہوگا آئی ڈیے ساڑھے چار من ساڑھے چار من تو ان کے مطابق ساڑھے چار من ہے بہرحال چار من پونے چار من میرا آئی ڈیہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آرہا تو اور قریب سے دکھا دوں تو آپ کو آئی ڈیہ ہو جائے باقی اس کے فائنل کیا ہوں گے یہ ایک چالیس کا ہوگا فائنلی فائنل ایک چالیس کا ہو جائے اور یہ وائٹ آلا بھی جو ہے یہ گلابی کے اندر گلابی نوز ہے اس کے ماشاءاللہ یہ دیکھیں تو اس کو بھی دکھاتے ہیں اس کے اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں پیچھے آگے سے دیکھیں اس کو ماشاءاللہ تو پرنٹ ٹیٹ ہے ابھی آرہا اس کی بھی دیٹیل دیتا ہے یہ گلابی ہے اس کے کیا مول ہے ایک لاکھ اسی آزار ہوگا اچھا اس کے یہ بھی کی رہی ہوگا یہ بھی کی رہی ہوگا یہ بھی کی رہی ہے اس سال آ جائے گا اور اپنا فائنل آخری یہ فائنل دیڑھ کا ہوگا فائنل دیڑھ کا ہوگا پھل این فائنل آخری تو یہ فائنلی جو ہے دیڑھ بول لیں اس کے اور یہ دیکھ سکتے ہیں گلابی نوز میں یہ پچھا دو دار بائیس کی قربانی میں لجا اور تکریب اندو ہے تین ساوہ تین من اس کا جو ہے گوش کے اندر بزن ہے تو یہ دیکھیں آپ اور ماشاء اللہ یہ اچھا ہے تو اور بھی ان کے پاس یہ جو یہ والا ہے لال والا یہ لال والا جو ہے ناوچالر کے اندر ہے بہرحال باقی آپ کو اس کی بھی ڈیڈیل لیتے ہیں یہ دانتوں میں ہے گیرا ہے یہ کیا ہے دانتوں میں نکال چکا ہے ناوچالر میں ہے یہ بچہ باقی اس کے ڈیٹیل لیتے ہیں اس کے جا بھولتے ہیں اس کے ڈیڈ اور آخری ایک پینتیس ایک پینتیس کا فائنل ہوگا ڈیڑھ اس کے مولے اور تقریبا جو ہے یہ کونے چار چار من کا جو ہے اس کا وزن ہے میٹ ویٹ بطاروں میں اس کا اور باقی یہ ہے اس کی بھی ڈیٹیل لیتے ہیں اچھا یہ جو ہے دانتوں میں کیرا ہے یہ کیرا ہے یہ بھی کیرا ہے یہ ہو جائے گا قربانی میں اس کے ایک ساٹھ ایک ساٹھ اور آخری 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 ایک چالیس ایک چالیس کا جو ہے آخری اور وزن کتا ہو اس کا گوش وزن یہ پانچ من ہوگا ہے پانچ من تو نہیں کرے گا یہ ایک ہے ساڑھے چار من سوپر ہے یہ ہے باری باری دو ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے باری چلے آپ کیا آئیڈیا میں نے اپنا آئیڈیا بھی دے دیا اور یہ بھی اپنا ہے یہ والا کھیرا تو داد ہے یہ بھی دو ادار بائیس کی قربانی میں آ جائے گا کھیرا بچہ ہے پرنٹ اس کا جو ہے یہ آپ کے سامنے لال شائننگ والا جو اس کا گلر ہے اور وائٹ اس کے ڈوٹ بھی آ رہا ہم کیسے اچھے یہ کتنے کا بول رہا ایک بیس ایک بیس آخری 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 لاکھ کا آخری لاکھ کا اچھے بھاگی نمبر بتاؤ 0305 0305 831 831 856 856 یہ ان کا نمبر آگی جو گی رابطہ کرنا چاہے ان جانور ان سے کر سکتا ہے اپنا کھیں 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 تمہارا جانور کھیں یہ سفید تمہارا اس کی دو ڈیٹیل دے دی نا یہ والی کی دو مالک جو ہے بھائی آہیں بولیں میر کو سامنے لیاو تو یہ جانور ان کا نمبر جو دیا ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ جانور ہی نے بلا دی ہے ماشاءاللہ تو یہ ان کے لیے جو بھی رابطہ کرنا چاہے بھائی سے کر سکتا ہے نمبر دے دیا تو یہ آفریدی کا فین ہے بھائی اس کی کچھ گاڑی ان نے گاڑی ان کی فین ہے انہوں نے بھوم بھوم آفریدی لگاو اور یہ دل سے بڑا سکتا ہے تو یہ بولے میری جو اس میں لگاؤ یہ ہیں بھائی آفریدی ملاو ہمارا جان بچاو بھائی انشاءاللہ ملیا گا تمہاری جو یہ لگن ہم دیکھتے ہیں جب بھی ملچو تو یہ دیکھیں آپ کو چھوٹے جانور کلر کے اندر دیکھاتا ان کے ڈیٹیل دے کے دیتا ہوں بھائی اچھا وزن ہوگا اس کا پونے تین من نہیں ڈائیمن گوش اور یہ اپنا کے نامیں بائیس میں لگے بلکل بلکل اس کے آخری کیا ہو جائیں گے اس کے اسی ازار بلکل فائنل پھر دیکھیں بھائی اسی ازار روپے اور یہ بلکل وزن کا ایڈیا بھی صحیح بتا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیمند ہوگا پرینڈ کے حساب سے آپ کے سامنے اسی ازار روپے فائنل ہوگی دو دار بائیس کی قربانی میں لگ جائے گا آگ آپ سامنے ایک اور اس کے ساتھ کھڑا بچڑا وہ بھی میں آپ کو بچڑا 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 اس کے جوہے جاتوں میں جائے گا اس کے کیا بول رہو اس کے کیا بول رہو اس کے نکوی آدار اور آخری آخری اسی اس کے اس کا وزن ہوگا اقریبا اس کا جوہے دیکھ سکتے ہیں چھوٹے جانتے ہیں ان کے پاس کچھ اور بھی ہیں ان کا بھی ایک آئیڈیا دیتا ہوں میں یہ داتوں میں کھیرہ اس کے کیا بول رہو اس کے ڈیل 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 اس کا وزن کتنا چار من پکا اس سے اوپر ہو سکتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چار من تقریبا اس سے اوپر ہوگا باقی نام جالر آپ کے سامنے اور یہ سامنے اور باقی آپ کے سامنے تھوڑا سا باہر نکالنے کو دیکھ سکتے ہیں آپ وزن اس کا کتنا ہوگا ساڑھے چار من کا اپنا وزن ایڈیا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں دیکھ رہا اور یہ دو بچے کھڑا یہ بھی گیر ہیں سارے گیر ہیں بچے اس کے بچے مانگ رہے ہیں ایک ساٹھ اور فائنل فائنل ایک تیس کا وزن کتنا ہوگا ساڑھے چار من ساڑھے چار من گوش کا آئیڈیا ہے اور اپنا فائنل کیا ہوں گے کیا ہوں گے ایک تیس تیس کا چاروں کی رہے ہیں اور ہم ہوں گے چار من چار من چار من دیکھ سکتے ہیں چاروں کو میں آپ کو دکھا دوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہلکیا ہے باقی یہ ہم بزن ہیں دیکھ سکتے ہیں باقی یہ بھی تمہار ہیں یہ بھی ان کے پاس پھر نمبر لے کے میں دیتا ہوں بھائی کا مکھی چینہ پرینٹ کے اندر کھڑے میں دو بچے اچھا یہ داتوں میں کی رہا ہے دونوں کی رہا ہے اس کے کیا مانگ رہا ہوں ایک ستر ایک ستر اور فائنل ہی فائنل فائنل ایک چالیس فائنل ایک چالیس کا ہو جائے گا کتنا وزن ہوگا گوش گوش پانچ من کا پانچ من دقریبا آئیڈیا بتا رہے ہیں اس کا گوش کا وزن ہوگا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے دوسرا اللہ بھی لیتے ہیں اس کو ڈیٹیل اس کی بھی وہ دوسرا یہ ہے اس کے کیا ہیں اس کے ڈیڑھ لاک اس کے ڈیڑھ لاک اور آخری آخری ایک پچیس کا فائنل ہی فائنل ایک پچیس کا اور وزن کا ایڈیا گوش کا کتنا ہوگا چار من تقریبا چار من کا جو ہے گوش کا ایڈیا باقی آپ کو آگے پیچے سے دکھاتا ہوں نمبر لے کے دے دیتا ہوں بھائی کا جو بھی رابطہ کرنا چاہے تو وہ بھی جو ہے آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ایک ٹائگر ریگیا ہے ان کا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں باقی ان کا نمبر دیتا ہوں یہ ٹائگر پریڈ میں یہ کتنے کا ہے اس کی ایک چالیس مول ہے ایک چالیس مول اور آخری ایک پندرہ ایک پندرہ کا ہوگا یہ بھی کھی رہا ہے نا اچھے اس کا وزن کتنا ہوگا گوش کے اندر تین من کا تقریبا گوش آئیڈیا ان کا یہ ہے باقی آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا بھائی کا نمبر لے کے دیتا ہوں جو بھی رابطہ کرنا چاہے ان کے نمبر پر ان جانور بھی نہیں کر سکتا آپ کو یہ جانور نظر آ رہے ہیں ان کا کچھ ڈیٹیل آپ کو معلوم کر سکتا ہوں یہ کھی رہا ہے سارے گیر ہیں چارو گیر ہیں چارو گیر ہیں چارو گیر ہیں چارو گیر ہیں کیسیں رندگ ہیں چارو گیر آج ہوں گے اور کچھ بھی ہو جائے گی اس کے اندر کنجا ہے اس کیرہ بچہ دو دار بھائیس کی قربانی میں لگ جائے دوسرا یہ ہے وائٹ کرین بھی ہے اس کے اندر اور لال کلر کا باڈی اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو لے کے دیتا ہوں باڈی یہ دیکھیں اور یہ والا یہ دانتوں میں کیا ہے یہ کیرہ ہے اس کی کیا فائنل ہے آخری آخری یہ ہوئے گا ایک تیس کا ایک تیس کا فائنل ہوگا کیرہ بچہ اور یہ بزن اس کا دقریبان ہوگا کوئی ہونے چار سے سالے تین میں گا ہے چار ہو جائے گا چلیں چار ہو جائے گئے ان کا ایڈیا باقی میں رحمہ ایڈیا بھی دے دیا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ والا یہ بھی ایک تیس کا ایک تیس کا ہوگا فائنل اور وزن کتنا ہوگا اس کا یہ بھی چار ہو جائے گئے باقی ہونا چاہیے جسنا جو ہے ہونے چار سالے تین تکریبان اور یہ والا بچہ جو ہے یہ والا ایک تیس کا فائنل اور یہ بھی کی رہا ہے اس کا وزن کتنا ہوگا تکریبان پانچ من کا تکریبان وزن آئیڈیا جو ہے یہ بدھا رہے ہیں میٹ بیٹ میں اور باقی اور اور بھی ان کے دکھا دیتا ہوں میں جانور پھر یہ ہے تو یہ بچہ بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی کی رہا ہوگا 12 میں لگ بھی جائے گا انشاءاللہ اس کے کیا بول دیو اس کے ایک دس ہو جائے گا اور وزن کتنا ہوگا تین منھ ساڑھے تین ہی بھائی تین منھ سوپر بڑا آگے پیچھے سے دیکھیں اپنے دانی بتاؤں ہوں ہاں دیکھیں بارال یہ ساڑھے تین آرام سے ہو جائے گا چلیں ہوگا ایک تکریبان آئیڈیا ہے باقی یہ ہے کہ فائنل ہیں بلکل اور یہ والا جو ہے لال کلر کا یہ چھوٹے مو کے اندر یہ کہاں ہوگا یار کربانی کہاں ہوگی 2022 میں ہو جائے گی اس کو لینا ہے اس کو بتا ہوئے گا آرام سے ہو جائے گا چلو آپ کا آئیڈیا ہے چلو اس کے کیا بتا رو اس کا سیدھا ہاں یہ پورے لاکھ کا ہو جائے گئے بچہ دیکھ سکتے ہیں باقی آئے کے پیچھے سے دیکھا ہوں تو وزن کتنا ہوگا اس کا اس کا وزن کیسا میں نہیں یہ یہ دس کربانی میں ہے لیکن یہ ایک ہے پونے دین مند آئے مند کا تو ہے نا جائے پونے دین مند کا ہے ایڈیا گوشت کا نمبر جو ہے بتاؤ آپ اپنا جو بھی جو بھی رابطہ کرنا چاہے اس نمبر پر کر سکتا ہے جو بھی مال لکھا ہے ان کا ہے مال لکھا ہے میں نمبر دے دیتا ہوں آپ کو تو یہ ان کا کانٹیک نمبر جو ہے آپ لکھ لیں 0306 130 4740 تو یہ جو بھی کانٹیک کرنا چاہے اس نمبر پر کر سکتا ہے تو چلتے ہیں اور مزید جو ہے آپ کو میں آئیڈیا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں کانٹیک نمبر دیا یہ ان کا ایک بچہ رہ گیا یہ بھی ڈالو تو ہم اس کی بھی ٹکین لیتے ہیں یہ داتوں میں تیرہ ہے اور اس کے مال تین لاکھ روپے آخری کیا ہوں گے آخری مہنگا نہیں ہے تین کا مہنگا ہے آگے پنجاب میں سستے امار کو دیتے ہیں مقصد جو بھی اس کے اندر کوئی کمی پیشی کنجائش ہو جائے گی یہ دس بیس آر کا دس بیس کی آر کا ہوگی باگی بچہ آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے آپ کے سامنے آئیڈیا کیا ہے گوشت کا کتنا ہوگا گوشت ساڈیج آٹ ہوئے چھے مند تو تقریبا نہیں میرے آئیڈیا کی مطابق باگی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کانٹیک نمبر ہیا اس کے لیے بھی اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کانٹیک نمبر دے تو یہ دیکھیں ان بچوں کی کچھ آپ کو جو ہے ڈیٹیل لیتا ہوں پہلے آپ یہ کہیں ویڈیو کے اندر تو یہ شہباز بھائی کا محال ہے ان کی جو ہے ڈیٹیل لے دیکھ سکتے ہیں ایک لاکھ چالیز دور پہ مول کرنا اور باقی جو ہے کمی پیشی جو بھی ہوگی کر لیں گے اور باقی میں اس کا گوش آئیڈیا کیا ہوگا اس کے اندر کتنا وزن ہوگا اس کے لیے تقریبا ساڑھے چار مند گوشت کا ایڈیا ہے اور یہ جو ماتھی چینہ ترین کا بچہ ہے یہ وہ ایک لاکھ چالیز دور پہ یہ بھی کی رہا بچہ ہے نا اچھے اس میں بھی کمی پیشی کر لیں گے آپ جو بھی ہوگی اچھا یہ جو ہے کتنا وزن ہوگا اس کا چار مند گوشت کا ایڈیا ہے ان کا اور یہ والا جو بچہ یہ بھی کی رہا ہے ایک تیس اور اس میں بھی کمی پیشی آپ کر لیں گے جو بھی ہوگی اس کا وزن کتنا ہوگا تقریبا ساڑھے تین مند گوشت کا ایڈیا ہے نا وہ اس کے برابر والا اس کی ساڑھے چار مند کتنا اور اس میں بھی کمی پیشی ہو جائے جگہرہ بچہ یہ بھی یہ ہی کھیرہ بچہ ہے بھی ایک داد نکال گا رہا ہیا اور اس کا گوشت کا ذکریبا ساڑھے چار مند ساڑھے چار مند جو ہے یہ دکریبا اس گھوشت کا ایڈیا ہے بچہ یہ بچہ بھی آبی گئے اس کا جو ہے کیا بلدوں اس کے ساہیے ایک بیس ایک لاکھ ڈیس ہزاہ روپے کھیرا بچہ یہ بھی اس کا کتنا ہوگا وزن تقریبن چار موند چار موند چار نہیں ساڑھے تین ساڑھے تین منس یعنی اس کا گوشت کا ایڈیا ہے اور اس میں بھی کمی پیشی آپ کلو بھی جو گیا اور یہ والا جو بچہ ہے ایک پچیس یہ دو دات ہو گیا ہے ایک پچیس اس کے مانگ رہے ہیں اور کمی پیشی جو گی ہوگی اس کے اندر بھی کل لیں گے اور اس کا تقریبن گوشت آئیڈیا گیا ہے ساڑھے تین منس ساڑھے تین منس اور یہ والا جو بچہ کلالا یہ والا مکھی چین ہے یہ یہ والا ساہی دانتوں میں کھیرا ہے دانتوں میں کھیرا اور پیسوں میں پیسوں میں ایک چالیس ایک لاکھ چالیس اوڑا اور اس کے بلکل آخری جو ہے اس میں کمی پیشی کلو بھی جو گی ہوگی اور گوشت کتنا ہوگا تقریبن ساڑھے چار منس اور یہ بلیک ان وائٹ والا جو ہے ڈیڑھے مانگ رہے ہیں یہ بھی کھیرا ہے دو دانت ہوگی آئی ہے اس کے اندر بھی کمی بیشی کن جائے ہو تقریبن وزن کتنا ہوگا اس کا بھی ساڑھے چار سو پر ہے تو یہ شباز بھائی کا مال ان کا کونٹیک نمبر میں آپ کو لے کے دیتا ہوں جو بھی رابطہ کرنا چاہے اس مال کے نہیں ان سے کر سکتا ہے تو نمبر بتائیے گا شباز 0304 32 39 405 405 چلتے ہیں اور کچھ اور اپ ڈیٹ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں بھائی وغار بھائی کا مال جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہے وغار بھائی بھی آ چکے ان کے ڈیٹیل آپ کو لے کے دیتے ہیں تو پہلے جو لال بچہ اس کے معلوم کریں گے وغار بھائی سے وغار بھائی یہ دو دانت ہے یہ لال ایک دانت گرا ہے ایک دانت گرا چکا اچھے یہ کتنا تو اپنا مول ہے اس کا اس کا مول کیا ہے ایک نووے ایک نووے کمی بیشی آپ کلو کی جو بھی ہو گیا اور یہ وائیڈ اور بلیک ایک ستر اور یہ بھی گیرہ ہے باقی سارے گیرے ہیں یہ تیلالہ دو دات ہے اس کے کیا بول دو دوسرے کے ایک ستر ہے جو بھی کمی بیشی ہوگی آپ کر لوگے باقی تیسرا والا جو ہے کوئی سا بھی لے لو ایک تیس کا جو ہے یہ پوٹے کے اندر دیکھ لیں آپ ایک تیس کا جو ہے انہوں نے ایک آئیڈیا دے دیا آپ کو اور مزی جو بھی کمی بیشی ہوگی اس کے اندر یہ کر لیں گے وقار بھائی کا مال ہے آپ دیکھا دوں میں آپ کو آگے پیچے سے تو یہ دیکھیں ایک لاکھ پہنٹس ایک لاکھ پہنٹس ہزاروں کے اور تقریباً گوش کا ایڈیا تقریباً بھی جو ہے سالے تین مند کا جو ہے میٹ پیٹ ہوگا ان کے اندر یہ جو ایک تیس والے ہیں باقی آپ کو جو ہے ویڈیو کے اندر نظر آ رہے ہیں باقی کچھ آئیڈیا آپ بھی لگا لیجئے گا میں نمبر لے کے دے دیتا ہوں دو اور یہ بھی ہیں یہ بھی جو ہے معلوم کر لیتے ہیں یہ والے بھی کی رہے ہیں دونوں جوڑی کے ڈائل آگر پہ یہ دیکھ سکتے ہیں جوڑی کے ڈائل آگر پہ تقریباً گوش کا ایڈیا کیا آئے چا چار مند کا جو ہے گوش کا ایڈیا وقار بھائی کا یہ جو مال ہے اور دو اور بھی کھڑیں لال یہ بھی میں آپ کو بتا دے دوں تو یہ لال والے کی رہے ہیں دو دات ہیں کی رہے ہیں اس کے کیا بول ہے جوڑی کا دو اسی اچھے اس کے اندر جو ہے کیا ایڈیا ہے گوش کا چار چار مند کا خطریباً جو ہے چار مند سے اوپر بتا رہے ہیں دو یہ والے بھی ہیں یہ بھی کی رہے ہیں یہ بھگار بھائی یہ بھی کی رہے ہیں یہ جوڑی کتنے ہی ہے دو تیس دو تیس کی اچھا یہ جو ہے اپنا خطریباً آئیڈیا کیا ہے گوش کا چار مند تقریباً جو ہے تو اپنا نمبر بتانا بھگار بھئی ایک مند 0300 0300 030 020 060 060 تو جو بھی رابطہ کرنا چاہے اس نمبر پر کر سکتا ہے یہ مال میں نے آپ کو دکھا دیا بھگار بھائی گا مال ہے اور باقی آپ کو اس میڈیو کے اندر میں نے آپ کو جو مال آیا اس کی اپ ڈیٹ یہ ویڈیو کسی لگے اگر میری ویڈیو پسا لائے تو اگر میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا منت دھولے اور ابھی تک آپ نے منڈی اپ ڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا لیکن اسی طرح کی اور مزید ویڈیو آپ کو اسی چینل پر مفیرہ کریں گے تو نیکس ویڈیو کا اندزار کیجئے گا جب تک کہیں اللہ حافظ سلام والیکم